موسیقی حکومت کی تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں خربانیاں دی گئی ہیں تو اسی لیے ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا اوٹ بھی شامل رہا ہے اور حکومت کا ولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک سکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف سب کے لیے نقصان دے بلکہ تیلنگانہ کی ترقی کے لیے نقصان دے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں ساری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پر انویسمنٹ کریں تیلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنیں یہ ہم تمام کی نیت ہے ہمارا خواب بھی ہے مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور اس طریقے سے جو منصوبہ بن طریقے سے جو فساد برپا کیا گیا اور پھر یہ جو فرخہ پرس میڈیا ہے جو یہ پروپگنڈا کر رہا ہے کہ فلان ایسا ہوا تھا یہ ہوا تھا اگر وہ واقعے میں ہوا تو شق غرفتار ہوا اس کو جیل کو بھیجایا گیا اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا یہ تو حکومت کوئی لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اختیدار جماعت کو ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہے اس کو روکا جائے ہم نہیں چاہتے کہ تیلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد ہو کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے چائوندو ہو یا مسلمان تو اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی اور دوسری بات یہ ہے اب میرا ہائی کمان تو آپ ہے مفتی صاحب ان کے ہائی کمان کو میں کیا بودھوں ہم پہ اللہ کا کمان چلتا کسی کا نہیں چلتا مگر اب یہ ظاہر ہے اب یہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے خائدین کو دیکھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مانچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے ایک مسجد ہے وہاں پر اور برسر اقتدار جماعت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد کو تو شہید کر دو یہ سبھی معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں ایک مسجد کا ایک چھت ڈالا گیا جو آزادی کے وقت کی مسجد ہے تو اس پر یہ ناراضگی یہ غصہ یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے تیسری ہم بات یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وفق کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رفضت ہو جاؤں گا کیونکہ انشاءاللہ ہوتاللہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ آبورٹ کی طرف سے شہر حیدر آباد میں ایک بڑے پہمانے پر جلس عام کا بھی انقاد عمل ملایا جائے گا کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے پھر ملاد النبی کے بھی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے صدر آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ آبورٹ مولانا خالص صلی اللہ رحمانے صاحب کی حکم پر انشاءاللہ ہوتاللہ جلسے جل ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا اس میں آپ لوگ شرکت کرئے میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدانہ خواستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وحف کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی سب حکومت کے خفزے میں چلا جائے گا اور جس منصوبہ بن طریقے سے نریندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وق با یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وق با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے بولیں گے نئے وق با یوزر کا خانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم تیہ کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے دوسرا ہیدر آباد کی مکہ مسجد ہے خانون یہ برہا کہ ریجسٹر ڈیٹ لے کر آؤ آپ تیلنگانہ میں تین تیس ہزار کے قریب وقت کی جائدات ریجسٹر ہے نائنٹی پرسنٹ نووت فیصد ان جائدادوں کے پاس کوئی ریجسٹر ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے تو حکومت بولیں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے وق با یوزر ختم ہو گیا اب ہم اس پہ خبضہ کر لیں گے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے کیا ہے وق با یوزر ہے اگر وق با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدانہ خاصتہ جتی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے آپ نماز پڑھئے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ خانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڈی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وہو بوٹ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر موڈی سے پوچھنا پڑے گا اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سنٹرل وف کاؤنسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر وزارتی اخلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم دو بنیں گے دو بنیں گے اب حکومت ساتھ بھی بنا سکتی ریاستی وف بوٹ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں تو نریندر موڈی نے کہہ دیا موسیقی